بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں میرے تمام دوست کے رفیت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے پیارے دوستو آج الحمدللہ سے ہفتے کا دن ہے تین تاریخ ہے میرے کوہ ہزار چوبیس آج ہفتے کا دن ہے آپ لوگ کہیں گے کہ شادے پہ ہمیشہ تو ہفتہ کے دن منڈی کا وزر کرواتے ہیں دوستو آج منڈی جان نہیں سے کہ صبح تھوڑی تھوڑی بارش آ رہی تھی تو اس وجہ سے تو آج الحمدللہ سے ہمارے اپنے فارم کے بھی جانور موجود تھے تو میں نے کہا اتوار کے دن لگاتے ہیں تو وہ پھر بعد اوقات یہ ہوتا ہے دوست نہیں بھی دیکھتے ویڈیو تو وہ پھر پیر والا دن رابطہ کرتے ہیں پیر والا دن ہم یہ کرتے ہیں ہم ان کو محمد پور بھی لے کے جاتے ہیں کیونکہ مارک سر ہمارا منڈی کے اندر زیادہ سیل ہو جاتا ہے تو میں نے کہا چلو کل کا دن ہم ادھر ہی ہیں اگر آج آپ لوگ ہفتے کی شام نکلتے ہیں صبح و اتوار کے دن پہنچنا چاہیں اگر نہیں بھی پہنچ سکتے آپ ٹوکن وغیرہ کروا سکتے ہیں یہ جانور اپنے لے سکتے ہیں آج یہ چھوٹی سی لات ہے میرے پیارے بھئی پندرہ بکروں کی لات ہے یہ چودہ بکریں ہیں ایک اس کے اندر میں نے پٹھ ڈالی ہے تو میرے پیارے بھئی میں ریکویسٹ کروں گا آپ لوگ جس طرح سے مجھے منڈی کی ویڈیو میں سپورٹ کرتے ہیں ویسے ہی مجھے فارم پر سپورٹ کیا کریں ہاں لوگوں کی طرح میں جیسے لوگ کہتا ہے نا جی آپ اتنے کا بکرہ لیں گے تو قربانی پر تین لاکہ بیچ دیں گے تو آپ پچاس والا بکرہ قربانی میں دو لاکہ دھائی لاکہ بیچیں گے تو میرے پیارے بھئی ویسے میں اس طرح کا کوئی دن میں آپ کو کوئی خواب نہیں دکھاتا تاروں والے تو مہربانی کیا کریں میرے پیارے بھئی جو سچ بندہ بات کریں اس کو آپ لوگ لازمی سپورٹ کیا کریں اور آگے اپنے دوستوں کو بھی اس چیز میں فائدہ کروائیں کہ تاکہ ان کو نئے جو دوست ہوتے ہیں نا وہ اکثر بیچارے بھیک جاتے ہیں کہ ہم ابھی لیں گے نا بکرہ تیس چالیس کا وہ قربانی پر تین لاکہ چار لاکہ بھیج دیں گے تو میرے پیارے بھئی یہ سارے کئی سنے باتی ہوتی ہیں ان کے اوپر آپ لوگوں نے بھروسہ نہیں کرنا ابھی آپ کے بھائی کیمرے سے آپ کو یہ جانور دکھاتا ہوں یہی ریکویسٹ کروں گا ویڈیو کمپلیٹ دیکھا کریں اس کے اندر ریٹ بھی ہوتا ہے اور ان کے ساتھ آپ کو مشورہ بھی دیتے ہیں کون سی ویکسینیشن کروانی ہے اور ان کو کون کون سی خوراک ڈالنی ہے ابھی بھائی کیمرے سے آپ کو جانور دکھاتا ہوں تو باقی میرے بھائی کوشش کریں آپ کو صحیح معنی میں آپ کو جانور دکھاتا ہوں ایک ایک دو دو کر کے دکھا دوں گا ان کے دانت وغیرہ بھی چیک کروا دوں گا کیونکہ اکثر دوست کہتے ہیں کہ شاہدے بھائی دانت لازمی ابھی ہمیں دکھائیں تاکہ بکرہ ہم پکا کھیرہ لیں گے تاکہ قربانی کے اوپر وہ آرام سے دو دانت ہو جائے اچھا مزے کی بات ہے میں ہر ویڈیو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنا پسندیدہ جو بکرہ ہوتا ہے میرا جو ہوتا ہے راجنپوری سنگو کے اندر ہوتا ہے لیکن آج اس کے اندر میں نے ٹوٹل ہی مونے بکرے ڈالیں صرف ایک بکرہ میں نے جو اس کے اندر ڈالا ہے وہ سنگو کے اندر ڈالا ہے ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی ٹوٹل پندرہ جانور ہیں چودہ بکری ہیں اور الحمدللہ سے ایک اس کے اندر بکری ہے تو میرے پیارے بھائی جو بھی آپ میں سے نئے دوست شکرین ہیں الحمدللہ سے اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں آپ ایک بار مجھ سے رابطہ لازمی کریں کہ شادے بھائی ہم اگر نئے ہیں یا پرانے ہیں کون سے جانور لیں اور کتنے جانوروں سے سٹارٹ کرنا چاہیے کیونکہ میرے پیارے بھائی ہمارا جو یہ کام ہے دادا باباؤں سے یہی کام ہے الحمدللہ سے مجھے تقریباً اس فیلڈ میں آئے ہوئے تیرہ سے چودہ سال ہو چکے ہیں ویڈیو تو میں نے تین چار سال سے ہو گئی ہے بنائی ہے ویسے جو میں یہ کام کر رہا ہوں الحمدللہ سے منڈیو میں یہ اپنا جو میرا کاروبار ہے تیرہ چودہ سال ہو چکے ہیں یہ بکرے آپ کو چلا پھرا کے دکھاتا ہوں اور الحمدللہ سے شام کا ٹائم ہے ہم نے ان کو کون سی خوراک ڈالی ہے توڑی چوکر بھی ڈال ہے اور ہم نے ان کو شٹالہ وغیرہ بھی ڈال عموماً ہم ان کو شٹالہ ہی ڈالتے ہیں لیکن آج ہمارے ہاں تھوڑا سا موسم جو ہے نا وہ بارش کا بنا ہوا تھا تھنڈا موسم تھا اس وجہ سے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ان کو ذرا سوکا چارہ پر ڈال دیں سوکا ویسے ہم ان کو صوبوں ڈالتے ہیں اور جو گندم ہوتی ہے پندرہ بکرے گر آپ لوگ لینا چاہتے ہیں آپ کم سے کم ان کو ڈیلی کی بیسز پر سات سے آٹھ کلو گندم کھلا سکتے ہیں میرے بھائی آہ پھر یہ کوشش کریں آپ ایک مہینے کے بعد ان کو دس کلو کے اوپر لے جائیں یعنی کہ دو مہینے گزر جائیں جب آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا بکرہ گندم کے اوپر فٹ جا رہا ہے آپ پندرہ کلو بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ گندم کافی ان کو فائدہ مند بھی دیتی ہے نقصان بھی دیتی ہے میرے بھائی ابھی ممو ذرا بکرے دکھاؤ ایک ایک دو دو کر کے ان کے بکرے دو سنگو یہ دوستو ماشاءاللہ سے نمبر ون پہ بکرہ آ رہا ہے اس کے دانت آپ کو چیک کرواتا دیتا ہوں یہ دانت دکھاؤ ذرا یہ دیکھیں پکا کیرہ اس نے ویت پائی ہوئی ہے یہ بلکل یہ نمبر ون پہ آ رہا ہے دوسرا دکھاؤ یہ میرے بھائی آ رہا ہے ماشاءاللہ سے نمبر دو پہ بکرہ اس کی بھی کوالٹی دیکھ لیں اور خوبصورتی دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ آ رہا ہے نمبر دو پہ والاکم اسلام ابھی آپ کو تین نمبر والا بکرہ غلابی سنگو کے اندر بھی دکھا دے تو میرے بھائی یہ آپ لوگ دیکھ لیں الحمدللہ سے دانت دکھاؤ محمد جھالر والا بچہ ہے کافی زبردست اور ڈبل ہڈی کا بچہ ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا میرے پیارے بھائی یہ آ رہا ہے نمبر تین یہ بیچ میں چوکر لگا ہوا اس کے اندر یہ تین پہ آ رہا ہے یہ دکھاؤ یہ بکرہ آ رہا ماشاءاللہ سے نمبر چار دکھاؤ یہ دیکھیں دوستو ٹھیک ہو گیا الحمدللہ سے یہ میں آپ کو کرنٹی دیتا ہوں اگر کوئی بھی بکرہ اس کے اندر دو دانت کا نہیں ہوگا وہ ہمارا ہوگا یہ میں آج آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں میرے پیارے بھائی یہ پٹ ہے اچھا دوستو پٹ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھیں آپ کہیں گے شادے بھائی اس کا ریٹ آپ اتنا کیوں دے رہے کیونکہ میرے بھائی بکروں کا ریٹ آپ کو مزید بھی کم ہو رہا ہے کیونکہ پچھلی بار جو ہم نے فیصل کے بکرے دکھایا تھے ان کا ریٹ بیالیس تھا لوگ مجھے کہہ رہے تھے تھوڑا سا ریٹ زیادہ یقین کریں دوستو وہ بگ گئے الحمدللہ سے ان میں سے ایک بکرہ بھی نہیں بچا میرے پیارے دوستو جتنا گرڈ اتنا میٹھا حمدللہ سے جتنی اچھی چیز ہوگی وہ قربانی پہ اتنا اچھا تیار ہوگا باقی یہ اگر آپ لوگ 38,5 سو کا لیتے ہیں آپ کو 40 میں بھی پڑتا ہے نا خرچہ فی بکرہ 15 سو ڈالیں یعنی کہ ابھی کی طور پہ 40 کے آپ لیتے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ 15 کے بجائے 20,000 خرچہ کر لیتے ہیں نا یہ بکرہ آپ کا کم سے کم ایک لاک ایک لاک 20,000 کا بکے گا میں یہ نہیں کہتا لوگوں کے جانا کہ آپ کا بکرہ 3,000,000 کا چلا جائے گا آپ جیسے لوگ کہتے ہیں 9,000,000 کے بکرے لیں گے آپ کے 18,000,000 کے بھگ جائیں گے تو میرے پیارے بھئی مہربانی کریں ان لوگوں کی باتوں میں نہ ہیں تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا باقی ابھی ان کو چارہ شہرہ بھی ڈال کے دکھاتے ہیں مزید آپ کو بتاتے ہیں ان کی جو الحمدللہ سے دیکھ بال کیسے کرنی ہے آپ لوگوں نے ابھی سبزے میں کوئی مسئلہ نہیں آپ ان کو سبزہ کھلا سکتے ہیں سردیوں میں عموماً مسئلہ ہوتا ہے پہلے دوسرے منت میں لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے بڑے شوق سے کھاتے ہیں خوشی سے الحمدللہ سے آپ دن کے ٹائم یہ اسٹالہ کاٹ کے تھوڑا سا دھوپ میں ڈال دیا کرے تاکہ اس کا پانی وغیرہ جو ہوتا ہے وہ نم ختم ہو جائے آپ اس کا کترہ بھی بنوا سکتے ہیں یعنی کہ یہ ضائع نہیں ہوگا کترہ ڈالیں گے نا تو وہ صحیح رہ جائے گا اگر ویسے بھی ڈالنا چاہے تو ماشاءاللہ سے آپ لوگ ڈال سکتے ہیں تو صبح کے ٹائم آپ نے ان کو توڑی چوکر ڈالنا ہے اگر آپ کے پاس اچھی گنجائش ہے آپ ماشاءاللہ سے ان کو کھل ڈال سکتے ہیں جو کھل ہوتی ہے نا بنولو مالی وہ زبردست ہوتی ہے ماشاءاللہ سے وہ بھی بکرے کو ان کو وہ بھی دینی ہے تاکہ ان کا حازمہ ماشاءاللہ سے کافی اچھا رہے یا وہ آپ میرے ساتھ رابطہ کر لیجئے گا ویسے اپ کے اوپر وہ میں آپ کو بتا دوں گا الحمدللہ سے آپ نے ان کو کیسے طریقے پر دینی ہے کون کون سا طریقہ کوئی بھی آپ کے جانور کو دوستو اگر کوئی مسئلہ ہو رہا ہو نا آپ میرے ساتھ رابطہ لازمی کریں کہ یار شادے بھئی ہمارے جانور کو یہ مسئلہ ہو رہے ہم ان کو کیا دیں اور کون سے خوراک دیں تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ یار ہمارے جانوروں کو کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہو رہا تو میرے پیارے دوستو ان جانوروں کا جو ریٹ ہے اٹھتیس ہزار پانچ سو پٹے کے ساتھ سے فیس بک کے اوپر میں نے پہلے ہی لائیو چلا دی ہے ان کا ریٹ بتا دی الحمدللہ سے تو میں امید یہی کروں گا آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند ہے آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل شہدیب گھوٹ فرم کو سبسکرائب کرنا ہے اور لائک کرنا ہے فیس بک کے اوپر بھی ہمیں فالو لازمی کیجئے گا ٹھیک ہے میرے پیارے بھئی باقی جو میرا اڈریس ہے مین ڈیرہ غازی خان چونگی نمبر پانچ جہمپور روڈ پول چوریا بستی سورانی اگر آپ لوگ اپنی گاری پہ آئیں گے میں آپ کو لوکیشن وغیرہ شیئر کر دوں گا یا اگر آپ لوگ اڈے پہ آنا چاہیں گے تو آپ کو الحمدللہ سے میں یا میرا بھائی کوئی بھی الحمدللہ سے ہوگا وہ آپ کو اڈے سے رسیب کر لے گا آپ کو الحمدللہ سے کسی طرح کا رہنا کھانا پینا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا مال لینا یا نہ لینا میرے پیارے بھئی میں آپ کو دوبارہ بور رہا ہوں وہ ایک نصیب کی بات ہوتی ہے ڈیرہ غازی خان میں آپ سب کے پاس آتے ہیں ایک بار ہمارے ساتھ بھی وزٹ کر کے دیکھیں ہمارے جانور بھی دیکھیں الحمدللہ سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو ہمارے ساتھ چل کے کیا کرنا ہے کیسا نہیں کرنا ٹھیک ہے میرے بھائی میں لوگوں کی طرح یہ نہیں کہتا جی لوگ فلانے بندے کا مال دکھاتے ہیں فلانے کا دکھاتے ہیں ہم اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں میرے بھائی ہر بندے کا اپنا ہے کساب ہے ویڈیو بنانے کا جو بندہ جس کا مال دکھاتا ہے ہر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے مین چیز یہ ہے کہ آپ نے ادھر آکے اگر یہ چیز کرنی ہے اس چیز کو کاروبار کے حساب سے کرنا ہے اس کو ویسے ہی نہیں ڈالنا کہ لے لیے بس لے لیے کوئی مسئلہ نہیں اس کو اگر بڑے لیول کے اوپر لے جانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا اس کام کو بڑھا کہ آپ کو خود ذرا اس چیز کو توجہ دینی ہوگی نوکروں کے اوپر نہیں چھوڑنا آپ نے اگر ہاں ان کے اوپر چھوڑنا ہے تو وہ بندہ ہو جو اعتماد والا ہو آپ کا آپ کو بھی پتہ چلے کہ یار میں اس بندے کے ذمہ لگا رہا ہوں تو مجھے بھی کل کو ایک سال کے بعد اگر میں کچھ کمانا اس میں سے آپ نے دس لاکھ لگائیں تو آپ کا بھی حق بنتا ہے یار آپ دس سال کے بعد پانچ لاکھ سات لاکھ بھی کمائیں کیونکہ دس لاکھ تو آپ اس کے اوپر لگا چکے ہیں تو پہلے میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا جو آپ کا ایک ہمدرد ہو جو آپ دیکھیں جو بیچارہ غریب دار طبقے دار ہو آپ اس بندے کو اس فیلڈ میں لائیں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ یار آپ نے کس بندے کو آگے سپورٹ کیا ہے ٹھیک ہے میرے پیارے بھئی جو بندہ آپ کو پتہ ہے دیہاری دار مزدور ہے آج کل آپ اس بندے کو لائیں جو بالکل میند کش بندہ ہو جو الحمدللہ سے کاشکار ہو جو جانوروں کی دیکھ بال کرنا جانتا ہو ایسا نہیں جب فلانے بندے نے سوٹ سفیت پہن لیا تو بکرے لے لیے میرے پیارے بھئی جس طرح بکرہ ہے آپ کو بھی ویسا ہی بننا پڑے گا تھوڑا سا ان کے لئے تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا اگر آج کی یہ میری باتیں آپ کو پسند آئی ہو میرے یوٹیپ چینل شادیب گوٹ فرم کو سبسکرائب کریں لائک کریں الحمدللہ سے آپ کا بھائی آپ کے لئے مزید اچھی ہے اور نیو ویڈیو لے کر آتا رہے گا تھانکیو دوستو اللہ حافظ یہ دیکھ لیں بکرے ماشاءاللہ سے آج یاد کر لیں ہفتے کا دین ہے صبح الحمدللہ سے اتوار ہے محمد پور منڈی کا ویڈیو کریں وہ آپ کی مرضی ہے کیونکہ چانس ففٹی ففٹی ہے منڈی تو لگے گی لیکن سواری کا کافی مسئلہ چل رہے ہیں اس وجہ سے میں آپ کو یہی بولوں گا آپ لوگ ہمارے فارم سے لیں یہ بکرے آپ ٹوکن مگر ابھی ان کا کروا سکتے ہیں اوکے ہوگا بھائی اللہ حافظ